ابباس جب شمر کے سامنے آئے تو شمر نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں یہ تعرف کا انداز ہوتا ہے تجاہلِ عارفانہ جیسے کہیں یا حکارت سے اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں تو آپ نے جو فساد اور غلابت آپ کے گھر کی بات تھی آپ نے اپنے انداز میں تعرف کرایا تو جب وہ آجد آ گیا نا شمر سنتا رہا تو اس نے کہا اس کو میر انیس کے دو شیروں میں میں پیش کروں گا ایک مقالمہ ہے آپ ذرا زوق سے سنیں گے تو اس سے درس بھی ملتا ہے ہمیں اصل میں درس ہے لیکن یہ چونکہ بارگاہ درد و گداز ہے تو میں اس حوالے سے وہ درد کی باتیں بھی کر رہا ہوں صرف یہاں مولویت نہیں چلے گی بلکہ درد کے تحت مولویت کو کر کے چلاؤں گا تو شمر نے کہا میر انیس کہتے ہیں کہ جب وہ سن چکا باتیں اباس کی تو اس نے کہا کہ تب شمر نے کہا کہ فساحت سے کیا حصول تب شمر نے کہا جب باتیں بیان کر چکے تعارف کرا چکے تو اس نے کہا کہ تب شمر نے کہا کہ فساحت سے کیا حصول تاعت ہونے تب شمر نے کہا کہ فساحت سے کیا حصول بیعت ہونے تو سلو ہمیں بھی نہیں قبول اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو ہم بھی سلو نہیں کریں گے بیعت ہونے تو سلو ہمیں بھی نہیں قبول غازی پکارا او نجسو مرتدو جہول غازی پکارا او نجسو مرتدو جہول لیجو نمو سے نام جگر گوشہ رسول غازی پکارا او نجسو مرتدو جہول لیجو نمو سے نام جگر گوشہ رسول سمجھا ہے کیا امام اراق و حجاز کو سمجھا ہے کیا امام اراق و حجاز کو ارے گتی سے کھینچ لنگا زبانے اطراف سمجھا ہے کیا امام اراق و حجاز کو گتی سے کھینچ لنگا زبانے اطراف تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام ارے کرتے ہیں باقشان کہیں بیعتِ غلام کرتے ہیں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام کرتے ہیں باقشان کہیں بیعتِ غلام تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام ہے تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام جو بھی نمک حرام ساکن بہشت کے کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے